السلام علیکم دوستو آئی ام یور انسٹرکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس سو اس ویڈیو میں کمپلیٹی ہم سیکھیں گے the basics of مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس سو دوستو مونگو ڈی بی ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے مونگو ڈی بی ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اور یہ بلکل اپوزٹ ہے مائی اسکیویل ڈیٹا بیس کا یہ بلکل اپوزٹ ہے مائی اسکیویل ڈیٹا بیس کا کیونکہ مائی اسکیویل میں ہمارے پاس ہے روز انڈ کولمز کا کنسپٹ مائی اسکیویل ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس ہے روز انڈ کولمز کا کنسپٹ بات مونگو ڈی بی میں روز انڈ کولمز کا کنسپٹ بلکل نہیں ہے اور دوستو مونگو ڈی بی میں ٹیبلز کو ہم کہتے ہیں کالیکشنز مونگو ڈی بی میں ٹیبلز کو ہم کہتے ہیں کالیکشنز میں اس طرح کرتا ہوں کہ سب سحفل میں آپ کو انٹرپیس دکھاتا ہوں مونگو ڈی بی کا سو آپ کو کلیرلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کا ہوتا ہے مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس سو میں اوپن کرتا ہوں دوستو یہ ہمارے پاس ہے مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس اور یہ سابٹوئر میں نے انسٹالل کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو گایڈ کروں گا کہ کس طرح آپ انسٹالل کر سکتے ہیں یہ سابٹوئر میں آپ کو جسٹ اوورویو دیتا ہوں مونگو ڈی بی کا دوستو اوپر ہمارے پاس ہے دیٹا بیس ہمارے پاس ہے دیٹا بیس اور نیچے ہمارے پاس ہے دیٹا بیس کا لیسٹ ایڈمین کانپیگو کانٹیکٹ لیسٹ یہ تمام ہمارے پاس ہے دیٹا بیس اور مونگو ڈی بی ٹھیکی یہاں پر ایک دیٹا بیس میں اوپن کرتا ہوں پر ایک جسٹر ایک دیٹا بیس ہے میں اوپن کرتا ہوں دوستو اوپر ہمارے پاس ایک کالیکشن ہے ہمارے پاس ایک کالیکشن ہے اور نیچے ہے یوزر نیچے ہے یوزر دوستو یوزر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے لیکن مونگو ڈی بی میں ٹیبلز کو ہم کہتے ہیں کالیکشنس ڈی کئی سو یوزرز ہمارے پاس ایک کالیکشن ہے یوزرز ہمارے پاس ایک کالیکشن ہے اور پھر سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹس ہوں اور نیچے ہے 3 دوستو اس 3 کا مطلب یہ ہے کہ یوزرز ٹیبل کے اندر ہمارے پاس ہے 3 ڈاکومنٹس یوزرز کالیکشن کے اندر ہمارے پاس ہے تری ڈاکومنٹس اب دوستو ڈاکومنٹس ہے کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں سیمپلی میں اوپن کرتا ہوں یوزرز کالیکشن سو دوستو یہاں پر دیکھنا یہاں ہمارے پاس ہے پسٹ ڈاکومنٹ پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈ ڈاکومنٹ اور یہاں ہمارے پاس ہے آتھر ڈاکومنٹ سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونگو ڈی بی میں روز ڈاکومنٹس کا کنسیپٹ بلکل نہیں ہے ہر ایک ڈاکومنٹ ایک جاوا سکرپٹ آبجکٹ ہوتا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایک جاوا سکرپٹ آبجکٹ یہ آئیڈیا ہمارے پاس ہے کی اور یہ ہمارے پاس ہے ویلیو پھر ہمارے پاس ہے آن نیم کی پھر ہمارے پاس ہے یہ ویلیو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ای میل کی اور یہ ہمارے پاس ہے ویلیو ٹھیک ہے ایک فول جاوہ سکرپ آب جکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ایک ڈاکومنٹ ٹھیک ہے سو فرس ڈاکومنٹ پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈ ڈاکومنٹ اور پھر ہمارے پاس ہے تر ڈاکومنٹ ٹھیک ہے سو یوزرز کلیکشن کی اندر ہمارے پاس ہے تری ڈاکومنٹ سو اور ہر ایک ڈاکومنٹ ایک جاوہ سکرپٹ آب جکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو دوسطو اوپر ہمارے پاس ہے underscore id اور یہ id mongodb خود create کرتا ہے underscore id mongodb خود generate کرتا ہے ٹکی اور اس کا ایک ویلیو بھی ہے یہ random ویلیو سو یہ id بھی mongodb خود create Before خود generate کرتا ہے ٹکی دوسطو سو یہ ہمارے پاس ہے mongodb کی documents آب دوسطو یہ سبٹور کیس طرح سے ہم انسٹال کر سکتے ہیں ٹکی یہ مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس کی طرح ہم انسٹالل کر سکتے ہیں اپنے لوکل لوکل ماشین پر ٹھیک ہے دوستو سو سمپلی آپ اپنے اوپن کرنے اپنا براوزر ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں مونگو ڈی بی مونگو ڈی بی ٹھیک ہے سو مونگو ڈی بی ڈاٹ کم اپشل ویب سائٹ ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے جسٹ ہوار کرنا ہے سابٹ ویرز پر سابٹ ویرز ہو سو ہمارے پاس ہے ڈیپرن اپشن لیکن ہم نے جسٹ کلک کرنا ہے کم پاس پہ ہم نے جسٹ کلک کرنا ہے کم پاس پہ کیونکہ سابٹ ویرز کا نیم ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے مونگو ڈی بی کم پاس کمیونٹی سو سابٹ ویرز کا نیم ہے مونگو ڈی بی کم پاس ٹھیک ہے سو آپ نے صرف اور صرف کلک کرنا ہے کم پاس پہ کم پاس اور پھر ٹرائی اٹ ناو just wait so دوسرے پر دیکھیں نا آپ کے پاس ہوگا یہ green download button so آپ کے پاس ایک zip file download ہو جائے گا اور وہ file آپ نے unzip کرنا ہے so اس کے اندر آپ کے پاس ہوگا mongodb compass کا setup وہ setup آپ نے just run کرنا ہے میرے پاس already installed ہے mongodb compass software so یہاں سے آپ نے just download کرنا ہے اور پھر آپ نے install کرنا ہے اور پھر کس طرح آپ open کر سکتے ہیں open کر سکتے ہوں mongodb compass میں اس کو close کرتا ہوں سب سے پہلے اور یہاں پہ آتا ہوں میں کرتا ہوں mongodb compass اس پر میں click کرتا ہوں اب یہ کرے گا توڑا سا loading so just wait for that ٹھیک دوستو اس کے علاوہ cloud base database بھی ہم use کر سکتے ہیں میں تو دونوں use کرتا ہوں cloud base اور یہ compass بھی لیکن انشاءاللہ اس playlist کے last میں ایک ویڈیو میں بناؤں گا اور اس میں میں آپ کو گارڈ کروں گا کہ کس طرح ہم connect کر سکتے ہیں cloud base database اور compass اس لئے بہتر ہے کہ compass ہم use کر سکتے ہیں without internet connection compass ہم use کر سکتے ہیں without internet connection bottom cloud base کے لئے internet کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس لئے میں use کروں گا compass ٹھیک ہے دوستو so آپ نے just click کرنا ہے connect پہ اس connect پہ اور یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے dashboard dashboard ھان mongodb کا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے database کا last ٹھیک ہے اب دوستو میں جاتا ہوں into vs code اور پانیلی ہم use کرتے ہیں mongodb کو ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہم connect کریں گے mongodb database کو ٹھیک ہے using node.js یعنی node.js کے اندر ہم connect کریں گے mongodb دوستو mongodb queries run کرنے run کرنے کیلئے ہم use کریں گے mongos package ٹھیک ہے mongodb queries use کرنے کیلئے ہم use کریں گے mongos package دوستو mongos کے علاوہ بھی ہم use کر سکتے ہیں mongodb کے payver queries ہم mongodb کے payver queries بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں use کروں گا mongos package اور mongos package بہت زیادہ popular ہے mongos package بہت زیادہ popular ہے اور تمام developers use کرتا mongos package کو دوستو mongos package کے طرح سے ہم easily communicate کر سکتے ہیں with mongos db data بہت یعنی ہم run کر سکتے ہیں insert query select query delete query یہ تمام queries ہم easily run کر سکتے ہیں with mongos so ہم use کریں گے mongos لیکن mongos کی علاوہ بھی ہم run کر سکتے ہیں pwer mongos db queries لیکن میں use کروں گا mongos package اس کے علاوہ mongos کے طرح سے ہم validations بھی کر سکتے ہیں mongos کے طرح سے ہم validations بھی کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو سو سب سے پہلے میں install کرتا ہوں mongos package سو میں open کرتا ہوں command prompt یا npm i mongoose ٹھیک یہ ایک small package ہے اتنا ٹائم نہیں لے گا سو آپ نے just install کر na mongoose ٹھیک install cls اوکی اب دوستو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں separate file create کرتا ہوں اور وہاں پہ میں just mongo db کا code کروں گا یعنی اس ویڈیو میں میں آپ just overview دوں گا کہ کس طرح ہم connecter سکتے mongo db اور کس طرح data insert کر سکتے mongo db database میں سو just for testing purpose میں ایک new file create کرتا ہوں main folder کے اندر new file file name mongo db equal to میں کرتا ہوں require mongo package جو ابھی ہم نے install کیا mongo so دوستو سب سے پہلے میں کرتا ہوں connect mongo db database یا پھر comment میں add connect mongo db ٹھیک دوستو ہمارے پاس یہ variable mongo اور اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے mongo package سو میں access کرتا mongo ڈی اور function کھانے میں connect یہ اصل میں connect کرتا ہے mongo db database کو ٹھیک یہ ہم فاس کر سکتے ڈبل code اور single code میں پاس کرتا ہوں ڈبل code یہ پر میں add کرتا ہوں سب سے پہلے mongo db یہ اپنے add کرنا ہے اور پھر پھر slash slash اور local host یعنی جو ہمارے پاس یہ ویب سیڈ ہے یہ اب موجود ہے local host پہ اور میں connect کرتا ہوں اپنا node js پہ ہوئے دوں mongo db compass اور compass ہمارے پاس local host ساب ٹھیک ہے ہم use کریں local host just local host local host کے جگہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں 127.0.0.1 ٹھیک یہ بھی equal ہے local host کا میں use کروں گا just local host ہم اس کو use کرتا ہوں ٹھیک اس کو اور پھر colon دوستو mongo db ایک specific port پہ run ہوتا ہے ٹھیک اور اس کا by default port ہمارے پاس ہے 27 17 ٹھیک یا پر اپنے just پورٹ کا نمبر یہ by default port ہے اگر یہ port میں add بھی نہ کروں یہ ہمارے پاس run ہوگا by default on this port by default on this port ٹھیک اگر میں remove کر لوں یہ by default اس port پہ run ہوگا اگر اگر add کر لیں تو بھی کوئی issue نہیں ہوگا میں کرتا ہوں remove پہ now just پھر میں کرتا isolation اور پھر میں add database کا name so database کا name آپ کچھ بھی add کر سکتے ہیں let's say میں کرتا ہوں just youtube just youtube so یہ ہمارے پاس ہوگا database اور یہ auto create ہوگا یہ خود create کرے گا mongos ہمارے لئے ٹھیک mongos db compass میں پھر سیو کرتا ہوں اب دوستو mongos کام کرتا asynchronously mongos کام کرتا asynchronously asynchronously کا مطلب یہ ہے mongos request send کرتا mongos db database پھر mongos request send کر mongos db compass کام connection create کر 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 لئے اب دوستو response آنے میں ثلاث سا time لگ گ یعنی 1 second یا half second ٹھیک ہم نے just wait کر پھر response ٹھیک ہم نے just wait کر پھر the response ٹھیک once the response is ready once the response is ready so وہ response میں access کر ہوں ہا پھر dot then dot then ٹھیک so یہ پھر ہمارے پاس ایک arrow function ہو گا let's say میں کر تا ہوں console dot logo mongodb connected ٹھیک connected let's say if we have any error then go to catch اور یہ پھر arrow function so میں کر just error ٹھیک console dot لگ اور یہاں پہ just error display ہو جائے گا ٹھیک like so like so ٹھیک اب دوستو let's say اگر میں run کر اس فائل کو میں open کر ہوں command prompt یا پر میں کر ہوں node اور فائل کریں ہمارے پاس mongodb 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 dot js so just wait so دوستو نیچے دیکھیں ہمارے mongodb connected لیکن we have some warnings we have some warnings we have deprecation warnings ٹھیک current url string parser is deprecated and will be removed in the future یہ میں بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا future میں لیکن ہم نے just option فرس کر نا اس کو میں کرتا ہو copy آس let's copy اور میں فرس کرتا ہوں یہ ہے پر کرتا ہوں کاما اور پھر ایک object ہوں sorry میں کرتا ہوں delete ہمارے پاس آگے two objects ہوں اس طرح ٹھیک آپ نے just add کر نا ہے use url new url parser colon true save the file اب یہاں پر میں آتا ہوں میں کرتا ہوں control سی stop کرتا ہوں cls اور میں دوبار آران کرتا ہوں so still we have new warning سو میں اس کو بھی کرتا ہوں اس کو let's copy this one again یہاں پر میں کرتا ہوں کاما اور paste save the pile یا پہ ctrl c cls so now as you can see now we have no warning and we have this message mongodb connected mongodb connected اب دوستو میں اس طرح کرتا ہوں میں ایک record کو insert کرتا ہوں mongodb کے اندر record بھی میں کہہ سکتا ہوں اور document بھی میں کہہ سکتا ہوں لیکن suitable world ہمارے پاس ہوگا document suitable world ہمارے پاس ہوگا document ہوں میں ٹھیک ہم ٹھیک دوستو کوئی بھی document insert کرنے سے پہلے ہم نے create کرنا ایک schema سکیمہ کا مطلب ہے data structure ہین data کس طرح ہوتا ہے جو data آپ insert کرنا چاہتے ہیں mongodb کے اندر اس structure کس طرح کا ہوگا ہمارے پاس name ہے یہ name ٹھیک کس طرح ہوگا دوستو mongod میں سب سہی پھلے ہم ایک schema depان کرنگے mongod میں سب سہی پھلے ہم schema depان کرنگے ٹھیک ہم ور schema کی ترس ہم validation کر سکتے ہیں schema میں depان کرنگے data structure name integer ہوگا string ہوگا کس طرح ہوگا یہ required ہوگا ہوگا تو تمام options ہم depان کرنگے schema کے اندر ٹھیک اب میں depان کرتا ہو schema let's remove that define schema ٹھیک سنیچے میں آتا ہوں میں کرتا ہو const let's say a user schema schema equal to یا پھر new keyword new keyword اور پھر یہ variable mongod spaces space to dot اور پھر ہمارے پاس ایک function ہے schema کے نام سے schema ٹھیک اور اس میں فرس کرتا ایک object دوستو mongodb کے اندر میں insert کروں گا اصل میں name email and phone number ٹھیک phone number ٹھیک سو میں define کرتا د structure آپ name email and phone so یہاں پر میں add کرتا ہوں name کس طرح ہو گا string ہو ٹھیک string یہ string ہو گا اس کو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں number یہ number ہو گا ٹھیک number number اور میں boolean بھی کر سکتا ہو boolean ٹھیک اور array بھی کر سکتا ہو array ٹھیک ایک kis type ہو name name ہمارے پاس ہوگا string اور پھر ہمارے پاس ہوگا email سو یہ بھی ہوگا string ٹھیک string اور پھر ہمارے پاس ہوگا phone phone ہمارے پاس ہوگا number phone ہمارے پاس ہوگا number ٹھیک ٹھیک اب دوستو نیچے میں آتا ہوں اور یہاں پر ایک model میں create کرتا ہوں ٹھیک model model اب دوستو model کیا ہے model کی دروس ہم easily create کر سکتے ہیں collection model کی دروس ہم easily create کر سکتے ہیں collection ٹھیک دوستو تھوڑا سا confused ہوگا کیونکہ یہ first video ہے mongo db کا لیکن don't worry آپ نے just بار بار revise کرنا ہے سو انشاءاللہ کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک اس نیچے میں آتا ہوں میں comment add کرتا ہوں create model ٹھیک سو let's say query able میں create کرتا ہوں const user user users equal to اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگا mongoose package اوپر ہم نے import dot model model ہمارے پاس ایک function ہے ٹھیک سو اب دوست میں first کرتا ہوں collection کا name یعنی table کا name so table کا name کچھ بھی ہو سکتا ہے as you wish let's say میں کرتا ہوں user user اب دوست mongo db میں mongoose create کرے گا users not user ٹھیک اس کا plural create کرے گا یعنی وہ create کرے گا users ٹھیک اگر یہاں پر آپ نے add کئے ہیں singular وہ وہ create کرے گا plural ٹھیک یہاں پر ہمارے پاس ہے user so database میں create ہو go users ٹھیک میں create کرتا ہوں user پر now اور اس سے میں fast کرتا ہوں اپنا schema یعنی یہ schema user schema so دوستو first we insert the new document so Mongoose سب سے پہلے schema کو read کرے گا سب سے پہلے اس schema کو read کرے گا آیا name کس type ہو گا وہ گ string پھر email بھی string ہو گا اور اس کے بعد phone ہمارے پاس ہو گا number ٹھیک کی سو اس کو read کر گا اور ایک table create کرے گا user scanium سے اور اس کے اندر document کو insert کرے گا document کو insert کرے گا ٹھیک دوستو اس کے علاوہ date بھی میں add کرنا چاہتا ہوں جس time پہ ہم document کو insert کریں گے اس time پر ایک date میں insert کروں گا ٹھیک یہا پر میں آتا ہوں اس object کے بعد یا پر کام اور دوسرا 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 object اس کا name ہوگا time stamp true just true اب دوسرا یہ کیا کرے گا یہ once we add new documents یہ current time insert کرے گا ٹھیک collection کے اندر اس کے علاوہ once we update the documents اس time پہ بھی update current time insert کرے گا collection کے اندر ٹھیک تو یہ پھر اپنے just add کرنا ہے ایک new object اور اس کے اندر ہوگا time stamps کی اور ویڈیو ہمارے پاس ہوگا true just true save the pile اب نیچے میں آتا ہوں اور ایس users کو میں use کرتا ہوں اور ایک new document میں insert کرنا چاہتا ہوں اس users collection کے اندر ٹھیک اب دوستو main چیز ہمارے پاس ہے یہ users اب اس users variable کتر ہم document insert بھی کر سکتے ہیں select بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے این update بھی کر سکتے ٹھیک سو سب سے پہلے میں new document insert کرنا چاہتا ہوں ٹھیک یہ پہ میں آتا ہوں const name ہمارے پاس شاکیل خان اور پھر ہوگا const email equal to شاکیل خان gmail dot com پھر ہوگا pawn so let's say anything anything ٹھیک اب یہ پہ میں آتا ہوں اور میں یوز کرتا ہوں سب سے پہلے میں کوئی ایبل کری کرتا ہوں const new user new user equal to اب دوسر یا پھر new key ورڈ new key ورڈ ٹھیک یہ اصل میں ہمارے پاس ایک class بن گیا ہے یہ user users اصل میں ہمارے پاس ایک class بن ون ڈا 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 تو یہ auto generate ہوگا یہ time ٹھیک اور اوپر ہمارے پاس underscore id تو یہ id خود create کرتا ہے mong db ہمارے لئے اور یہ ہمارے پاس ایک specific id number ٹھیک دوستو اب دوستو یہاں پر میں اصل میں use کیا ہے اصل دینو and catch لیکن اس کے جگہ ہم sync await بھی use کر سکتے ہیں اور اصل میں project کے اندر میں use کروں گا sync await sync await so let's say میں convert کرتا ہوں connection into sync await اگر ہم نے use کر نا sync await دین code must close ہوگا ایک function کے اندر code must close ہوگا ایک function کے اندر سو یہا پر ایک function میں create کار ہوں function connection اور اس کے اندر اس کو یہ سے میں کرتا ہوں cut اس کے اندر paste اور پھر میں remove کرتا ہوں cage اس کے علاوہ then بھی کیونکہ میں use کروں گا sync await sync await ٹھیک sync await بھی ہم use کر سکتے ٹھیک پر asynchronously operations so if کو میں کرتا ہوں اس کو میں arrow function use کرتا کرتا ہوں remove const اور اس طرح پھر ہوگا arrow like so ایتھ function کو میں mark کرتا ایتھ sync like so ٹھیک اور یہ await کرے گا سیاہ پر میں کروں گا await سیاہ پھر const ٹھیک یہ ہمیں کوئی response تو دے گا نہیں لیکن میں جس اس طرح کرتا ایتھ اور نیچے میں یوز کرتا ہوں جس console dot لاغ مانگو ڈی وی کنیک ٹی ٹی کنیک ٹی کنیک اگر ہم نے ایرر وغیرہ ہم نے ڈسپلی کرنے ایرر وغیرہ دن ہم یوز کریں گے try catch میں یہاں پہ آتا try catch error اس طرح آبی یہ کوڈیا سے کرتا کٹ اپ وغیرہ سکس کنیکشن دن رن دس کوڈ آدر وغیرہ کو to else کو to catch not else اپ console بات لاغ ارر dot message ٹی اس طرح اور یہاں پر بھی اصل میں اگر میں یوز کرو what اس سنگ آوی تو یہ کوڈ بھی کلوز کرنا پا لے گا ایک فنکشن کے اندر ٹھیک میرے خواہل میں اب تو یہ ٹھیک ہے میں آپ کو کنپیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں میں جسٹ یہ کنیکشن کلوز کیا ایک فنکشن کی اندر اور یہاں پر میں یوز کیا اس سنگ آوی ٹھیک لیکن نیچے میں یوز کروں گا جسٹ دن این کیج ٹھیک کیج بلاک تاکہ آپ کنپیوز نہ ہو لیکن پروجیک کے اندر میں یوز کروں گا اس سنگ آوی ٹھیک دوستو اب یہاں پر میں کھل کرتا ہوں ساہل خان ٹھیک سیو دا فائل یہاں پر کنٹرول سی سی آئل ایس دوسرا ڈاکومنٹ ساہل خان یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کرتا ہوں ریپریش وی ہاں سیکن ڈاکومنٹ وی ہاں سیکن ڈاکومنٹ اب یہ دونوں ڈاکومنٹ میں فیچ کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس دیفرن کیوریس آویلیبل ہے ٹھیک دوستو لیکن ایک چیز اور ڈاکومنٹ فیچ کرنے سے پر یہاں پر کچھ ویلیڈیشن میں کرتا ہوں ٹھیک کچھ ویلیڈیشن میں کرتا ہوں ٹھیک ہمارے پاس نیم ہے یہ ہمارے پاس ہوگا ریکوائیڈ اگر کوئی نیم کو ایڈ نہ کریں ایک ایرر کو میں دسپلے کروں گا اس کو کروں گا ریکوائیڈ ٹھیک اس سترنگ کو کرتا ہوں ریکوائیڈ اور یہاں پر ایڈ کروں گا ایک ایک ویلیوز ٹھیک اس کا ہوگا ٹائپ ہمارے پاس ہوگا سترنگ جو کریں دن دسپلے کرو دا ایرر ٹھیک اس ریکوائیڈ true ایر پر بی میں ایڈ کرتا ہوں ٹھیک آہ ٹائپ ڈی 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 لیٹ سے یہاں سے میں ریموو کرتا ہوں یہ نیم میں ریمو کرتا ہوں اور میں انزرٹ کرنا چاہتا ہوں نیو ڈاکومنٹ کو سو یہاں پہ میں آتا کمان فرانٹ میں کنٹول c cls and now node mongodb.js آچھا یہ تو انزرٹ ہوا آسل میں سپیلنگ ٹھیک ہے کہ نیو as required true repress no name میں نے کچھ مستیک کیا ہے let's see copy کیا ہے type strangle required year ach یہ تو ٹھیک ہے i think let's see monguz یا پر میں آتا ہوں اور read the documents docs validations i think just required just required ach ach just required my mistake my mistake save the file or monguz c cls so now as you can see we have this error user validation pedo name path name is required ھیک let's say اگر میں name کو add کروں یہاں پہ name کو میں کرتا control میں کرتا ہو حسد email کو میں کرتا ہو remove اور میں یہاں پہ run کرتا ہوں control c اور run کرتا ہو دوبارہ so we have this error email path email as required اس کے علاوہ جو name کا minimum length ہے وہ بھی ہم depend کر سکتے ہیں یہاں پر میں آتا ہوں میں کرتا ہوں main length یہ ہوگا پر example 3 characters ہوں 3 characters کھ اور یہاں پر email میں add کھر ہوں asad direct up yahoo dot com اور یہاں پر میں just add کھر to aso ہمارے پاس 2 characters کھر save the pile or ctrl c cls mongodb js so now we have this error name fat name aso is shorter than the minimum allowed length 3 ٹھیک so یہاں پہ validations بھی ہم کر سکتے ٹھیک mongoose کی 3 سے ہم validations بھی کر سکتے ٹھیک دوسر تو اب میں اس طرح کرتا کی records کو میں فیچ کرتا یعنی documents کو میں شو کر چاہتا ہوں سو اس code کو پر میں جسٹ کرتا comment out sorry جسٹ اس code کو یہ ہمارے پاس موجود ہوگا ٹھیک ہے نیچے میں آتا ہوں اور میں use کرتا ہوں users ٹھیک dot کیا name ہے find just point ٹھیک اب دوست تو find کیا کر گا یہ تمام یہ تمام documents کو پیچ کر گا سو یہ پہ میں اس کرتا ہو اس ان اس ان عویٹ یا میں اس کرتا ہو دن اور cache ہمارے پاس ہوگا دین اور یہ پہ ہمارے پاس آئے گا تمام records so let's say users arrow function console dot log users let's say dot cache error log error dot message save the file and now let's see ctrl c cls so now as you can see we have three documents we have three documents we have three documents let's say a specific document could mean fetch not all documents so میں اس طرح کرتا کہ شکیل خان اس کو میں fetch کرنا چاہتا ہو اس id کو let's copy that copy اور یہاں پر میں just add کرتا ہوں object braces یہاں پہ ہوگا underscore id اس کا مطلب ہے یہ id underscore id ٹھیک اگر یہ equal ہو single quotes ou double quotes تو اس id کا ٹھیک در display کرو just user not user save the pile and now ctrl c cls so now as you can see we have single document we have single user ٹھیک دوستو اب میں update karna چاہتا ھیک x specific document کو let's say اس document کو میں update کرنا چاہتا ہوں so ہمارے پاس different queries available ہیں اور وہ queries آپ read کر سکتے ہیں یہاں پہ منگوز documentation میں so یہاں پہ ہمارے پاس queries آہ یہاں پہ read کر سکتے تمام queries ٹھیک so میں use کرتا ہوں let's say اس کو find by id and update so let's comment out this one نیچھ میں آتا ہو میں add کر ہو users جو اوپر ہے find by id and update so یہاں پہ میں add کر تو single quotes اور double quotes ھو id paste let's see میں copy کرتا اس id کو let's copy اور یہاں پہ میں کرتا پیسٹ ٹھیک so record find کروں اس id پہ اور پھر update کروں یہاں پہ object let's say name میں update کرنا چاہتا into صدق اور جو email ہے وہ گا صدق direct hotmail dot com ٹھیک dot com یا پہ ہو گا then let's say یہاں پہ ہم access کریں گے the record ٹھیک but یہاں میں دے گا old old record ھو record old ہے ٹھیک وہ میں دے گا not the updated record so let's say user console dot logo user otherwise go to cache any error so error error dot message save the file and now let's see ctrl c so as you can see we have the old document if go to mongodb compass یا پہ میں کرتا ھو repress اور ہمارے پاس تا یہ record ٹھیک یہ پس ھولا so now let's repress so as we can see we have صدق صدق gmail.com gmail.com ٹھیک دوستو اب لیٹس میں کرتا ھو delete so delete کیلئے بھی ہمارے پاس lots of methods lots of queries so نیچے میں آتا ہوں اور ہم اس طرح بھی use کر سکتے ہیں کس طرح user dot find by id and delete اور ہم نے just پاس کر نا ہے id یا پہ ہوگا call back then let's say just arrow function document deleted successfully and dot cache error error dot message save the file and let's see ctrl c cls and now run yeah we have the message let's repress repress so we have these two documents we have these two documents so دوستو یہ تو بستا ہمارے پاس mongodb ہم نے document insert کیا select delete and update کیا ٹھیک یہ کپی ہے آپ کو جو بھی issue ہو so please آپ comment کر سکتے آپ کوئی بھی question آپ پوچ سکتے ٹھیک دوستو mongos میں سب سے پہلے آپ نے require کرنا ہے mongos package کو اور پھر اپنے echo connection create کرنا ہے so just mongos اور پھر ہمارے پاس پھر اپنے just پاس کرنا ہے mongos slash local host یا یہ نمبر اور اس کے بعد ڈیٹا بیس کھائیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو سکیمہ کے اندر ہم جس دیپائن کریں گے دیٹا سٹرکچر دیٹا سٹرکچر یعنی نیم کس طائب کا ہوگا یہ ریکوارڈ ہوگا نہیں ہوگا لیند کتنا ہوگا تو تمام انپار میشن سکیمہ کے اندر ہم دیپائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو مونگوز یا نوڈ جس سب سے پہلے ریڈ کرتا ہے اس سکیمہ کو وہ سب سے پہلے ریڈ کرتا ہے اس سکیمہ کو ٹھیک اور پھر ہم نے کری ایٹ کرنا ہے ایک موڈل سو موڈل کا مطلب ہے ایک ڈیٹا ایک ٹیبل کری ایٹ کرنا یا ایک ایک کلیکشن کری ایٹ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے جسٹ ایٹ کرنا ہے مونگوزو ڈاٹ موڈل یہ ہمارے پاس ایک پنکشن ہے موڈل اور پھر ہم نے ایٹ کرنا ہے یوزر یعنی یعنی کلیکشن کا نیم ہو سو یہ کری ایٹ کرے گا ایک پلورل نیم یوزر اور پھر ہم نے فست کرنا ہے اس کیا مناسے ہوا 잡아 آٹھا اب اس پر اسی وسر کے حoure pengские خوابی اپریشن کر سکتے ہیں انجس آفریشن اپریشن دلیٹ اپریشن اپر اپریشن کھوی بھی اپریشن ہم کیا سکتے ہیں اسی letzte بننمی دوز توس توس دل اپنی بہنت بگ یاد ہیں ہوگی سکتے ہیں پاہنکہ دلیٹ سلام دل دل ریال In Si موسیقی